سولن میں یوہ نشے کی گرفت میں فستے جا رہے ہیں حد تو اس بات کی ہے کہ یوہ نشہ کر وہاں چلانے سے بھی باج نہیں آ رہی ہیں یہی کارن ہے کہ سولن میں درگٹناوں کا گراف دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے سولن کے مالوڑ پر بھی ایسی ہی گھٹنا دیکھنے کو ملی جس میں کچھ یوک اور یوتیاں سکورپیو گاڑیوں میں سوار تھے انہوں نے پہلے بائی پاس چوک پر گاڑی کو ٹکر ماری اور وہ ٹکر مارنے کے بعد گھٹنا سکل پر نہیں رکے بلکہ شہر کے بھی تر آ گئے راستے میں ایک ویکتی کو ہٹ کیا جس کی وجہ سے راہگیر کو ہلکی چوٹے آئی ہیں اس گھٹنا کی سوچنا ترنت یاتایات پولیس کو دی گئی جنہیں پرانے اپیوکت کاریالے پر روکا گیا اور ان کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائی گئی اس گھٹنا پر روش ویکت کرتے ہوئے سماسے بھی مدن ہیماچلی نے کہا کہ سولن میں یوہ نشے کی گرفت میں وہاں چلا کر جہاں اپنے جیون کو سنکٹ میں ڈال رہے ہیں وہیں شہر واسیوں کا جیون بھی جوکھی میں ڈال رہے ہیں اس لیے پولیس کو ان یوہوں پر سکت کاروائی عمل میں لانی چاہیے تاکہ شہر میں ہونے والی گھٹناوں پر انکش لگایا جا سکے انہوں نے کہا کہ یوہ جادہ تر نشے میں چور ہو کر وہاں چلا رہے ہیں اور ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ انہیں پولیس کا کوئی خوف نہیں ہے اس لیے پولیس کو ان یوہوں کے خلاف وشیش ابھیان چلانا چاہیے تاکہ درگٹناوں سے بچا جا سکے آج کل نشے کا پرچلن کس طرح سے بڑھ رہا ہے اس پر ابھی ابھی ایک حادثہ ہمیں دیکھنے کو ملا سولن کے مال روڈ پر شملہ جانے والی ایک سکورپیوں نے ایک بیقتی کو پہلے تو ہٹ کیا اور اس کے بعد اس کی ٹانگوں پر سے چڑھا دی اس میں جو لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے تھے پوری طرح نشے میں چور تھے نہ جانے کون سا نشہ انہوں نے کیا تھا جس سے ہمیں خید ہو رہا ہے کہ اس طرح کے حادثے یہاں دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں میں اس پی سولن پولیس پرشاشن سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ پروانوں سے لے کے اور کم سے کم سولن کی شیما لگتی ہے وہاں تک گمبیرتہ کے ساتھ چیکنگ ہونی چاہیے اور جو اس تھیتی میں کوئی نشے کی حادث میں ملتا ہے پوری طرح سے ان کی گھڑی جبت کر دیں یا انہیں کسی طرح سے ہراست میں لے لیں تاکہ ان کی بھی جان بچیں اور اوروں کے وہ جان بچ سکیں